نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہمارے ہندو دھرم میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی گھر کے لوگ کالا ٹھیکا یا کالا دھاگا نظر اتارنے کے لیے ایسے ہی کوئی چیز اوشے کرتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ ان سب کے پیچھے راز کیا ہے ہم وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں اور پرانے رتی رواز دھرمکاری اور مانیتائیں بھولتے جا رہے ہیں جن کا پربھاو ہماری سنسکریتی کو پربھاوید کرتا ہے آج ہم جس سماج کی اور بڑھتے جا رہے ہیں اس میں چھل، کپٹ، لالچ، کرود اور ہنسہ ہے دوستو لوگوں میں ادھک پرچند زد ہے ایسے میں ہمارے بزرگوں کے دوارہ سجھاو دیے گئے ہیں یہ اچوک ٹوٹ کے ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں انہی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کالے دھاگے سے جڑے کچھ ایسے اپائے جنہیں آپ اپنے جیون میں اپنا کر سکھ پا سکتے ہیں اگر آپ کے جیون میں آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہو کہ بری نظر آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے یا آپ کے پریوار کو یا پھر آپ کے گھر کو سکھ شانتی سے دور لے جا رہی ہے یا آپ کے گھر پریوار کو نظر لگ گئی ہے تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا دوستو ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ کسی بھی شب کام میں کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے کیونکہ کالے کپڑوں سے چاروں اور نکرات مکتہ فیل جاتی ہے لیکن جیسے ہی بری نظر کا خیال من میں آتا ہے تو ہمیں صرف کالے رنگ کا ہی دھیان آتا ہے اکثر بری نظر سے بچنے کے لیے کالے رنگ کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کالا ٹی کا کالا دھاگا یا پھر کالا تل آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کئی سالوں سے بری نظر سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے آ رہے ہیں چھوٹے ہو یا بڑے ہو ہر کسی کو بری نظر سے بچانے کے لیے انہیں کالا دھاگا باندھا جاتا ہے کالا دھاگا باندھنے کا کالا ٹی کا لگانے کی پرمپرا پرچن کال سے ہی چلیا رہی ہے کچھ لوگ اسے اندھ بشوا سے دیکھ کچھ مانتے ہی نہیں ہیں سمانے سمجھ کے انسار کالا رنگ نظر لگانے والے کی اکاغرتہ کو بھنگ کر دیتا ہے اس کے کارن نکراتم کرجہ سمبھندت ویقتی کو پرباوت نہیں کر پاتی کالا دھاگا باندھنے کے پیچھے ویگیانک کارن بھی ہے دراصل ہمارا شریر پانچ تتووں سے مل کر بنا ہے یہ پانچ تتو ہیں پرتوی، وائیو، اگنی، جل اور آکاش اور ان سے ملنے والی ارجہ سے ہم سبھی سویدھاؤں کو پرابت کرتے ہیں جب کسی انسان کی بری نظر ہماری سویدھاؤں کو لگتی ہے تب ان پانچ تتووں سے ملنے والی سمبھندت سکراتم کرجہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی اسی لیے گلے میں، ہاتھ میں اور پاؤں میں کالا دھاگا باندھا جاتا ہے دوستو جوتش ویدیا کے انسار یدی آپ ریشم یا سوٹی کالے دھاگے کو شنیوار یا رویوار کی شام کو بھیرو مندر جا کر اس دھاگے میں چھوٹی چھوٹی نو گانٹ لگا کر بھیرو جی کا سندور لگائیں اور اس دھاگے کو گھر کے مین گیٹ پر باندھیں تو اس سے آپ کے گھر میں نکراتم کرجہ دور ہوگی اور بری شکتیوں سے آپ کے گھر کی سرکشہ ہوگی یدی کالے رنگ کا دھاگا بھیرو بابا ہنمان مندر سے لا کر رویوار کے دن اسے اپنے سیدھے یعنی دائنے ہاتھ میں پہنا جائے تو اس سے آپ کی قسمت اور پربل ہو جائے گی اور آپ کے رکے ہوئے کام بھی پورے ہونے لگیں گے یدی کالے رنگ کا دھاگا بھیرو مندر سے سندور لگا کر الٹے یعنی کی بائیں ہاتھ میں پہنا جائے تو یہ بری طاقتوں سے آپ کی رکشہ کرے گا یدی بچوں کو پہنایا جائے تو اس سے بچوں کی بری نظر سے رکشہ ہوتی ہے یدی شنیوار کے دن ہنمان جی کے پیر کا سندور لگا کر کالے دھاگے کو گلے میں دھارن کریں تو اس سے بیماریوں سے رکشہ ہوتی ہے دوستو کالا رنگ نکراتم کرجہ کو ختم کرنے والا ہوتا ہے اسی لیے بری نظر سے بچنے کے لیے کالا ٹھیکہ کالے رنگ کی چیزیں اور کالے کپڑے کا اپیوک کیا جاتا ہے کالا دھاگہ ان میں سے ایک اثردار اور لابدھائک ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کلیش بڑھ رہا ہے اکارن جھگڑے آ رہے ہیں آپ سے دوریاں بڑھ رہی ہیں تو یہ روکنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کرنا یہ ہے کہ شنیوار کے دن شنی مہاراج کے مندر میں جا کر ایک میٹر کالا دھاگہ لے کر اس میں ایک سو آٹھ گانڈے باندھ لیچئے گانٹ باندھنے کے بعد اوم شیری چرس نمہ بولتے جائیے اگر اسپاد شنی مہاراج کا مندر نہیں ہے تو آپ گھر میں بھی یہ اپائے کر سکتے ہیں اب اس دھاگے کو اپنے گھر کے مکھے دوار پر باندھ لیچئے ایسا کرنے سے گھر میں بری نظر یا پھر نکراتم کرجہ پرویش نہیں کر پائے گی گربوطی مہیلہ کو جلدی نظر لگ جاتی ہے کئی بار ان کے آنے والے بچے پر اس کا برا پربھاو بھی پڑ جاتا ہے اور کسی کی بری نظر لگ سکتی ہے کالے دھاگے کو گربوطی مہیلہ کے جتنا ناپ لیچئے آپ اس دھاگے کو تین بار اس کے سر سے گھما لیچئے اب یہ دھاگہ پیپل کے پیڑ یا ندی میں ویسر جت کر دیچئے یہ اپائے بچے پر ہونے والے کوئی بھی برے پربھاو کو نہیں ہونے دے گا اور اس اپائے کو بچے کے ہونے تک کرنا ہوگا ایسا کرنے سے کوئی بھی کالا سایا یا کالا ٹوٹ کا یا کسی کی بھی نظر آپ کو نہیں لگے گی دوستو کالے دھاگے میں ردراکش ڈال کر پہننا چاہیے پرانے کالے دھاگے کو ہمیشہ پیپل کے پیڑ کے نیچے مٹی میں دبا دیں یا ندی میں ویسر جت کر دیں اس کالے دھاگے کا کئی لوگ کالا جادو کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں پیر میں بچیا پہنے والے انگلیوں میں کالا دھاگہ پہنا جائے تو کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا کالا دھاگہ مندر میں پجاری یا پھر سویم ہی پیپل کے پیڑ کے نیچے مٹی میں دبا دیں تو دوستو انت میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کالے دھاگے کی بدولت آپ کیسے مالا مال ہو سکتے ہیں دوستو آپ کو شنیوار یا منگلوار کے دن ایک ریشمی یا سوٹی کالا دھاگہ لینا ہے اس میں نو گانٹے ڈال کر اس دھاگے کو ہنمان جی کے مندر میں لجا کر ہنمان جی کے بائے پیر کا سندور اس دھاگے پر لگانا ہے اور پھر واپس آ کر گھر کے مکھے دوار پر آپ کو اسے ٹانگ دینا ہے یا پھر اپنی تیزوری میں رکھ لیں اس چھوٹے سے اپائے سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی آرٹھک ستیتی بہت اچھی ہونے لگی ہے دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کالے دھاگے کو پیر میں باننے کے کچھ عدبت فائدوں کے بارے میں دوستو آج کل لڑکیوں کا پیروں میں کالا دھاگہ باننا فیشن سیمبل بھی بنتا جا رہا ہے لیکن کالے دھاگے کا ہمارے جیون میں کافی زیادہ محتف ہے کیونکہ کالا دھاگہ باننے سے ہمیں کئی طرح کے فائدے بھی ہوتے ہیں دوستو آپ کو بری نظر سے بچاتا ہے پیروں میں باندھا ہوا کالا دھاگہ دراصل دوستو کالا دھاگہ پیروں میں باننا ایک ٹوٹکا ہے اور لڑکیوں کے پیروں میں کالا دھاگہ اس لیے بندہ ہوتا ہے تاکہ ان کی خوبصورتی کو کسی کی نظر نہ لگے کیونکہ دوستو کالا دھاگہ ان کی خوبصورتی پر دھاگ کی طرح کام کرتا ہے لیکن دوستو حقیقت میں پیر پر کالا دھاگہ ایک فیشن کے روپ میں بھی اوبھر کر آیا ہے اسی لیے اب ہر لڑکی فیشن کو فالو کرتے ہوئے اپنے پیر میں کالا دھاگہ باندھتی ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی کالے رنگ کی وسطو بری نظر سے بچانے کے لیے کام ملی جاتی ہے اس کے علاوہ کالا دھاگہ پہننے یا پھر کالا ٹی کا لگانے کی پرمپرہ پرانے زمانے سے چلیا رہی ہے اور یہ پرمپرہ آج پھر کافی زیادہ پاپلر ہے جی ہاں دوستو پیروں کے علاوہ کئی لوگ اپنے ہاتھوں میں یا پھر اپنے گلے میں کالی دھوری باندھتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی کالا دھاگہ باندھ دیتے ہیں اس کے پیچھے مکہ وجہ ہے کہ انہیں نظر نہ لگے اسی لیے اگر آپ کو بری نظر سے پچنا ہے تو ایسے میں آپ بھی اپنے پیروں میں کالا دھاگہ باندھ لیجئے اس سے آپ کی خوبصورتی کو کسی کی نظر نہیں لگے گی دوستو پیروں کے درد کو دور کرتا ہے ہمارے پیروں میں بندہ ہوا یہ کالا دھاگہ جی ہاں اگر آپ دن پھر مشین کی طرح کام کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنے پیروں میں درد ضرور محسوس ہوگا کیونکہ دوستو شریر بھی ایک سمیں کے بعد جواب دے دیتا ہے اور اس سے بھی تھوڑی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اگر آپ کو زیادہ کام کرنے کی وجہ سے پیروں میں درد محسوس ہو تو آپ اپنے پیروں میں کالا دھاگہ باندھ لیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا آپ کا بہت بہت دھنیاواد